اسلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے میں ہوں آپ کا بھائی دھانیا تو آج کی ویڈیو کا ٹوپک کچھ خاص نہیں ہے کچھ لوگوں کے مجھے بہت ہی زیادہ کومنٹ آ رہے تھے کہ بھائی آپ کیوں نہیں باہر جا کے بھلوگ کرتے آپ ہمیں کیوں نہیں باہر کی دنیا دکھاتے ہیں تو میری اس میں دو تین ریزن ہے تو میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو بتا دوں تاکہ آپ لوگ اگر میرے چینل کو فالو کر رہے ہیں تو آپ کو پتا ہو گیا یہ بندہ کس ٹائپ کا ہے ٹھیک ہے تو پہلی میری ریزن یہی ہے کہ مجھے باہر جا کے موبائل نکال کے بنانے کا کوئی شوق نہیں ہے میں ریل ٹائم چیزوں کو انجوائے کرنے والا ہوں ٹھیک ہے ایک آدھی پکچر نکال لی انف ہے باقی جو بھی چیزیں آپ نے دیکھی ہیں وہ آپ کے لئے ہیں اور دوسری ریزن میں یہی ہے یار یہ میں نہیں چاہتا کہ میں بزار میں جا کے ویڈیو نکال دوں اور لوگوں کو بتاؤں کہ یار کچھ لوگ ہمیں زیادہ تاکر عرب سے بھی سمجھتے ہیں کیونکہ ہماری داری بغیرہ ملت ہماری داری بغیرہ ملتی ہے یار اس لوگوں کو بتاؤں یہ اس کنٹری سے لوگ دیکھیں وہ وہ بولیا ہے اپنی اس طرح کی نیچر نیم مارکٹ میں جاتے ہیں ماز لگایا ہوتا ہے ماز پتار دیں بس لوگ ڈیکٹنگی آر یہ اس ملت کا نہیں ہے ایک سال اس کے علاوہ اچھا تیسری اس میں بات آ جاتی ہے کہ یار جیسا کہ آپ جاندے ہیں انڈونیشن کے کلچر کے بارے میں اگر آپ نہیں جانتے تمہاں کو بتا دیتا ہوں کہ یہ مسلمان یہاں پر رہتے ہیں لیکن ایزا اسلامی کنٹری نہیں ہے ان کے لباس کے حساب سے آجوں عورتیں کچھ لوگ پڑھدہ بھی کرتے ہیں کچھ لوگ نارمل بھی پہنتے ہیں کچھ لوگ اس سے بھی نارمل پہنتے ہیں تو ان کے معاشرے میں چلتا ہے کسی کو دوسرے کی اتنی پروانیوں نال یہ لوگ اسے کو دیکھتے ہیں تو میں اس وجہ سے بھی نہیں باہر بناتا کہ یار بندہ ویڈیو بنا رہا ہو کسی کا کچھ لباس آئے کسی کا کچھ لباس آئے تو میں اپنے چینل سے پرموٹ نہیں کرنے والا اس چیز کو ٹھیک ہے گناہ نہیں لینا سواب لینے کے لیے آئے ہیں ٹھیک ہے تو میں کبھی بھی نہیں کسی کو شو کرواؤں گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگلی چیز آ جاتی ہے چوتھا پوائنٹ ایڈ کر لوں کہ یار مجھے کس نے رائٹس دیا ہے کہ میں کسی کی عورت کی ویڈیو گناوں اور انٹرنیٹ پر ڈال دوں اور ساری دنیا دیکھے مجھے کسی نے اس چیز کا رائٹ دیا اور نہ میں کبھی کروں گا ٹھیک ہے نہ میں چاہتا ہوں کہ میری بی بی یا میری بہن کو کیا میری بہن کو کیا میں ویڈیو گنا رہا ٹھیک ہے نہ میں اچھا سمجھتا ہوں ٹھیک ہے اور اس سے علاوہ پانچ نی چیز آ جاتی ہے جو میری پانچ نی چیز آ جاتی ہے جو میری پرسنل حیبٹ ہے جو جس چیز کو میں پرموٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں انفرمیشن کو ابزرب کرتا ہوں لوگوں سے پوچھتا ہوں سرچ کرتا ہوں دن آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں جب آپ اچانک کیمرہ کھول کے بزار میں کلتے ہیں اور بتاتے ہیں یہ یہ کر رہا ہے تو وہ انفرمیشن عادی ہوتی ہے نہ آپ کو کمپلیٹ پتہ ہوتا ہے اور نہ آپ لوگوں کو کمپلیٹ بتا رہے ہوتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا اور آپ نے اپنے ویو کے حساب سے بتا دیا تو یہ میرے خیال سے وہ ایک اچھی رائے نہیں ہوتی پہلے آپ لوگوں کو سمجھنا ہے کیونکہ آپ کسی کے دوسرے کلچر میں آئے ہیں آپ اپنے نظریہ سے نہیں دیکھ سکتے آپ پہلے پوچھیں گے کہ یہ چل کس طرح رہا ہے اب بات کر لیتے ہیں جیسے آپ یہاں سے گلی سے باہر نکلوں میں دو تین چیزوں آپ کو یہی سے بیٹھے بتا دیتا ہوں جب جیسے گھر سے باہر نکلیں گے آپ ان کے عورتوں کو باہر میں نہیں دیکھیں گے دروازے بند لوگوں کو اپنے گھروں میں بند ہوں گے شام کو چار بجے چھٹی ہو جاتی آفیسے سے سات بجے کے بعد آپ کو یہاں پہ نہیں دیکھے گا اگر آپ کسی کے گھر میں لائٹیں جائیں گے وہی لوگ سڑکوں پہ ہوں گے جو کسی کام کے لیے گئے ہوں گے اور اس کے علاوہ آپ کو ہر گھر کے باہر کوئی نہ کوئی نہ دکان مل جائے گی کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی سیل کرنا ہوگا اس کی ایک ریزن ہے ایک بندے نے گھر کرائے کے اوپر لیے ہے ارنڈ کے اوپر اس نے مہینے سال کا دیا ہے پاکستانی اب ان کے کلچر میں نہیں ہے کہ عورتیں اپنے گھر سے نکل کے دوسرے کے گھر میں جا گیا دادا دن گزاریں دوسری حالات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وراست میں نہیں ملتا گھر جو نئے جوڑے ہوتے ہیں وہ کڑائے پہ لے کر اپنی دن کی سب ہی اسی طرح سے شروع کرتے ہیں میں انشاءاللہ علیہ دا ویڈیو بنا دوں گا ان کے کلچر کے اوپر بھی کس طرح لوگ رہتے ہیں جس بندے نے سال کا ڈیڑھ لاک دیا ہے اس کا بندہ کام کرنے کے لیے گیا تو جو عورت گھر میں فری ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے وہ کرتی ہے ٹھیک ہے یار سامنے مزال لگ رہا ہے لوگ یہاں پہ پیسے کھرتیتے ہیں چیزیں کھانے کے لیے تو وہ کسی نہ کسی چیز کا لگا لیتی ہے ریڑی تو یہ لوگ اس طرح کاروبار کرتے ہیں اب بندہ یہ کہے کہ دیکھو اس نے یہ کام شروع کیا تو کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی کام کر رہا ہوتا ہے دوسرا ان کے معاشرے میں اس طرح ہے کہ عورت اور مرد سیم ہی کام کر رہے ہوتے ہیں یہ نہیں کہہ سکتے جو مردمالا کام ہے مردے کریں گے جس کا لوگ پروڈکٹیو ہیں سیدھی ان اگزمپل سیدھی سی بات کروں لوگ کماتے ہیں اور وہ کھاتے ہیں ٹھٹ سال پاکستان میں اصول ذرا اور ہے ماں باپ کماتے ہیں بچے جیسی کرتے ہیں بچے کماتے ہیں وہ ماں باپ کو پالتے ہیں یہاں پہ سین ہو رہا بھائی ہر بندے نے اپنا کمانا ہے اور اپنے پر خرچ کرنا ہے کہ اس کے اوپر ایک علیدہ ویڈیو بنا دوں ان کے کلچر میں تو یہ دو تین میں نے ریزن تھی جو بتانی تھی کہ اگر آپ میرے چینل کو فالو کر رہے ہیں تو موس پوٹو بیریا آپ کو یہ ویڈیو کمرے بغیرہ کے اندر ہی ملے گی ٹھیک ہے میرا کوئی پلان نہیں ہے کہ میں کیمرہ اٹھا کے باہر جاؤں میں نے آپ کو چیزیں بتا دی ہیں کہ ایک تو میں نئی شو کرنا چاہتا ٹھیک ہے نہ میری عادت ہے دوسرا مجھے باہر جاتے ہیں یا اگر میں کسی بزار میں گیا تو مجھے کیا پتا ان کا کلچر کیا ہے میں اٹھا کے آپ کو بتا دوں اپنی زبان میں یار یہ دیکھو یہ چل رہا ہے اور یہ چل رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ امپورٹنٹ چیز جو ابھی میرے ذہن میں آئی ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ سرچ کریں گے اگر آپ سرچ کریں گے آج سے تین سے چار ماہ پہلے ٹھیک ہے ترکی میں پاکستانیوں کے خلاف اچھانک لوگ بہت زیادہ ہو گئے تھے نیشنل لیول کے اوپر کمپینیں چلنی شروع ہو گئی تھی وہ کس طرح ہوئی تھی جو بھی پاکستانی یہاں سے ڈھنکی لگا کے جاتے تھے یورپ کی طرف تو وہ ترکی میں رکھتے تھے ترکی میں جب کرونا آیا تو وہ سارے وہیں پہ سٹک ہو گئے اب سارے تو اللیٹریٹ ہوتے ہیں میرے کے حالے سے انسان تو رہے نہیں جو لوگین جاتے ہیں ڈھنکی لگا کے دوسری جگہ پہ اچھے جیسے ہی کرونا آیا وہ سارے یہاں پہ سٹک ہو گئے ترکی کے اندر ٹھیک ہے اب انہوں نے کیا کرنا شروع کیا اب انہوں نے مارکٹ میں جانا تو ویڈیو بنانا ٹھیک ہے اپنا چہرہ کم اور پیچھے والی کا چہرہ زیادہ کیونکہ ان کا کلچر بھی نہیں کی طرح ہے لوگ اپنی مرضی سے اپنے ڈریس چوز کرتے ہیں تو ہوا کیا ہے کہ ان لوگوں نے ویڈیوز بنانی شروع کی اور بعد میں اس کو ٹک ٹک پہ اپلوڈ کرنا شروع کر دیا تاکہ شیدہ میدہ جو پنٹ میں بیٹھے ہیں وہ دیکھے کہ موجود ترکی میں بڑھانا جش ہی مار رہا ہے تو ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ جو ٹک ٹک ہے نا وہ ورک کرتی ہے اسی کنٹری کے لئے آسے یعنی کہ ہر اپلیکیشن یوٹیوب بغیرہ کی وہ آپ کی انفرمیشن اور آپ جہاں پہ بنا رہے ہیں وہ اسی پہ پش کرتی ہے تو ہوا کیا ہے دو چار مہینوں کے بعد وہ جو آپ نے ویڈیو شیئر کی تھی کہ میرے شیدہ میدہ جو پنٹ میں بیٹھے ہیں وہ دیکھیں وہ ٹک ٹک کو اٹھا کے ترکی کی فار یو پیج پہ دکھانے لگا ایک دیکھی دو دیکھی تین دیکھی جب انہوں نے ترکی قوم نے دیکھی کہ یہ یار پاکستانی کیا کر رہے ہیں یہ تو اپنی ویڈیو کم کسی کی پچھوارے کی زیادہ ویڈیو بنا رہے ہیں تو بھائی ان کے نیشنل لیول کے اوپر کمپین جاری ہوگی کہا رہے ان کو پاکستانیوں کو نکال لو وہ جو گاردش گاردش کہتے تھے نا ہمارے بھائی 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 وہ اس بات کے اوپر آگئے تو یہ والی چیز بھی میں نے کنٹرول یہاں پر کرنی ہے تو میں نے آپ کو ایک ریزن یہ بھی بتا دی ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ضروری نہیں ہوتا کہ یار آپ کے دل میں جو آئے آپ کسی کو کہہ دیں جو آئے وہ کمنٹ کر دیں نہیں بھائی اب دنیا چینج ہو چکی ہے یوٹیوب کے آپ کوئی بھی کمنٹ کرتے ہیں وہ آرٹیفیشلی یوٹیوب اس کو ٹرانسلیٹ کر کے انگلیش میں دے دیتے ہیں تو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یار میں پنجابی میں کسی کو کمنٹ کر رہا ہوں کسی کو کون سا پتا چلنا ہے جس طرح اکسط چینلوں میں جا کے ہم لکھ دیتے ہیں یار فلان بندہ ایسا ہے فلان گنٹری ایسی ہے تو لوگ جب اس گنٹری کے اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں دل میں انجوائے کروں کہ وہ لوگ کون سا میری جو زبان جانتے ہیں میں جو مرضی ہوں نہیں بھائی ایسا نہیں ہے لوگ آپ ایک دوسری کی زبان کو سیکھتے ہیں فرض کرو کل کو کسی نے اردو زبان سیکھ لی اس نے آپ کی ویڈیو دیکھی وہ یہ گئے گا یار یہ دیکھو دانیل انڈونیشیا میں آکے ہمارے لوگوں کو کیا کیا گالی یہ دے رہا ہے اور انجوائے کر رہا ہے اگر اس بندے نے ویڈیو آپ کے خلاف بنا کے دے دی یہ ساری قوم آپ کے خلاف ہو جائے تو برائے کربانی انٹرنیٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ دو چاہیں دکھائیں آپ نے ایک اپنی تربیت بھی دکھانی ہوتی ہے تو یہ والی پان ساتھ ریزن ہے جس کی وجہ سے میرا کوئی مون نہیں ہے کہ میں باہر جا کے آپ کو دینیاں دکھاؤں آپ نے دیکھنی ہے اور بڑے یوٹیوب چینل ہے میرا کام ہے آپ لوگوں کو انفرمیشن سرچ کر کے جو ان کے لوگوں کا صحیح کلچر ہو آپ لوگوں کو ایک کمرے میں بیٹھ کے بتاؤ اور کوشش کروں کہ اگر کوئی ویڈیو بنتی ہے جس طرح میں نے ایک الیکٹریسٹی میٹر کی ویڈیو بنائی ہے جو میرے گھر کا کام تھا تو میں نے کہا چلو میں آپ لوگوں کو کیوں نہ دکھاؤں تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہوگی ہے اگر آپ ابھی تک بھی دیکھ رہے ہیں تو آپ اپنے سچے فالور ہیں بھائی آپ کو سلام کرتا ہے تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرع شیطان سے اور شرع انسان سے محفوظ رکھیں دوسری دعا میں نے اپنی زندگی میں ایڈ کی ہے تو آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میوسی والی قریبی سے اور گھرور والی میری سے دور رکھے اللہ تعالیٰ ہر ہمارے والدین کو صحت عطا فرمائے اگر وہ اس دنیا سے پردہ کر چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی معروفت کرے میرے لئے دعا کریے گا اس سے ضروری ہو اور کوئی چیز مجھے آپ سے چاہیے نہیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ